امیران خان ان کا پروگریٹو ہے ہماری ان سے دشمنی ہے ہماری ان سے لڑائی ہے ایک طویل عرصے سے ہندوستان اسی طرح سے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے اور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہم مارشاللہ رہے تم غیر جمہوری تمہارا سسٹم ہے مارشاللہ رہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن بہیوئر کس کا جمہوری ہے کس کا غیر جمہوری ہے جس کو آپ کمزور جمہوریت کہتے ہیں جس کے لیے آپ کہتے ہیں آپ مارشاللہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائلوگ کریں آپ اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتے ہیں جو کہہیں بھی لیکن آپ ڈائلوگ کرنے سے انکار اب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے آپ ایک طویل عرصے سے یہی کر رہے ہیں آپ مذاکرات کرتے ہیں مجھے بتائے کہ دنیا کا کون سا مسئلہ جو ہے ڈائلوگ کے بغیر ریزولو ہوا ہے دنیا بھر میں جنگوں کے بعد بھی ڈائلوگ یوں ہے نا تو بات یہ ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کس کا کنڈکٹ ڈیموکریٹک ہے کس کا کنڈکٹ نون ڈیموکریٹک ہے اپنے کیس کو اس طرح سے اگر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے ڈائلوگ کی بات کی مذاکرات کی بات کی آپ نے انکار کیا کون جمہوری ہے کون غیر جمہوری ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹوئٹ کر رہے ہیں الٹے سیدھے بھائی یہ کوئی کبڑی کا میچ تو نہیں ہو رہا اور یہ آپ دھرنے پہ تو نہیں کھڑے ہوئے اس طرح کی باتیں تو زیب نہیں دیتی نا کچھ سیکھ لیں اب مطلب کے کافی ہو گیا مطلب کے ساتھ ساتھ سیکھتا بھی لیکن سیکھ نہیں رہی ہے یہ جو آپ نے کہا کہ ایک نسل تیار ہو گئی اُلٹی سیدھی بات ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں چند دنوں سے ایک ایسی اللہ جانے کس نے میرے بانی فرمائی ہے کہ میرے نام سے ایک پوسٹ دے دی ہے کہ جی عمران خان اگر اپنی بہن کو لے کے چلے جاتے سعودی عرب تو پیسے جبکہ میں تصور نہیں کر سکتا ایسی بات کا اس کی بہن ہماری بہن ہے اس کی ماں ہماری ماں ہے بلکہ تمام لوگوں کی بہنیں اور ماںیں جو ہیں وہ ویسی ان کی عزت اور اعترام ہے جیسے اپنا ہے لیکن دیکھیں یہ نسل کیا تیار کی ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا نا وہ ہے تو پی ٹی آئی کا آدمی نا یعنی کہ وہ ذرا سے فائدے کے لیے یا کسی کو تکلیف پہچانے کے لیے عمران خان کی بہن کو بھی استعمال کرتا ہے مشاہد صاحب یہ جو غیر شائستہ لب و لہجہ گالم گلوچ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا لیکن یہ ایک کلچر پوری سوسائٹی میں ہے آپ کے کچھ رہنما بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور ان کا بھی دفعہ نہیں کیا جا سکتا خود آپ کی جو آخری جو تقریر تھی سینٹ میں اس پہ بھی کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے چیزوں میں بیچنے کے لیے کون کس وقت چیزیں بیچتا ہے تو وہ نشہی کی اور اس طرح نشہی دیکھے نا یاد انکار کرے نا اس بات کا پہلی بات ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے نام تو عمران خان نے بھی نہیں لیا کل جو ان کا ٹویٹ تھا نہیں نہیں چلو عمران خان وزیر آزم ہے میں تو وزیر آزم ہے اور وہ مخاطب ہیں ہندوستان کے وزیر آزم سے میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو میں نے ابھی کہا نا آپ کو مطلب کہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے مطلب کہ کوئی سیبلائیزیشن ہوتی ہے میں نے جو بات کی ہے آپ کا حدث بھی عمران خان تھا نہیں نہیں میرا جو بھی حدث تھا بات یہ ہے کہ یہ کام تو ہو رہا ہے نا آج تک اس کی تردید کی ہے کسی نے کیا رہام خان نے اپنے کتاب میں کیا لکھا ہے کوکین کے حوالے سے رہام خان پر نہیں نہیں اس کو چھوڑ دینا دیکھیں نا اب آپ گوائی کس کی دیں گے نا اب وہ اس کی یا تو اس کے خلاف کیس کر دے نا پھر پھر میں کہوں گا نا اس نے غلط کہا ہوگا اس لیے کیس کر دی ہے اس پہ چپ میں چپ کا مطلب کیا ہوتا ہے رضا مندی ہے نا تو میں نے کوئی ایسا ناظرے والا لفظ استعمال نہیں کیا ہے چپ کا مطلب لازمی طور پر رضا مندی نہیں ہوتی کئی دفعہ مسلحتاں ماحول کو زیادہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی کئی دفعہ لوگ خاموش جاتے ہیں یہ سمجھدار لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور 99 فیصد وہ اس طرح کی اشتعال انگیزیوں کا وہ جواب نہیں دیتے وہ مسکرہ دیتے ہیں کوئی شہر سنا دیتے ہیں میاں صاحب جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں کائنات کی طاقتیں بھی ان کی مدد کرتی ہیں دیکھیں جی یہ بیان کی حد تک تو بڑا اچھا اور فلسفیانہ بیان ہے بشرتے کے سچائی کے راستے کو چلنے کی اجازت اور مواقع فرام کیے جائیں ٹرانسپرینسی کے ساتھ ان کا معاشرہ اور ان کا انتخابی نظام سچائی کے راستے کو اختیار کرنے کی ٹرانسپرینٹ راستہ فرام کرتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں سچائی کے راستے میں روکاوٹر پیدا کرنے کا پورا نظام موجود ہے سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ایرمارشت صاحب بات کہہ رہے تھے یہ بات اپنے کا درست ہے لیکن اس میں میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں کا جو انتخابی نظام ہے اصل میں وہ ایک بنات ہے کہ عام آدمی پارٹی کے برسردار آنے کی اور جیتنے کی وجہ کاغرس کیوں نہیں جیتی وہاں پر چلو بی جے پی کی پالیسی اچھی نہیں تھی تو کاغرس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا کاغرس پندرہ سال وہاں پر حکومت کرتی رہی ہے کرتی رہی ہے لیکن اس کا فائدہ اس کو بی جے پی کے بعد اس کو کنی آگئے عام آدمی کیوں آگئے عام آدمی کے آگئے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہاں کے انتخابی نظام وہاں کے عام آدمی کو الیکشن میں پروسس میں آنے کا راستہ فرام کرتا ہے ایک عام آدمی ان کے الیکشن پروسس میں داخل ہو سکتا ہے نمبر وان نمبر ٹو ان کا پورا نظام ہندوستان کی آزادی کے بعد انہوں نے ایک لانت سے نجات اثر کی وہ ہے کہ ان کی پالیٹکس سے جاگرداری کے نظام کا خاتمہ ہے کوئی جاگردار کوئی سانتکار ان کی پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ لانت ہمارے گلے کا توک ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے نوے فیصد نمائندے ہمارے اس پارلیمنٹ میں بھرے ہوئے لوگ نوے فیصد عبادی کی نمائندگی ہی نہیں کرتے وہ اس طبقے سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو جو ہمارے درمیان میں ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ ہم رہتے ہیں پہلے اندرون لوہاری گیٹ میں الیکشن لڑتے ہیں اور رہائش آبان رکھتی ہوتی ہے ہم نے ڈیفنس میں الیکشن ہوں جا کے لڑتے ہیں اپنے پرانے علاقے میں ان کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہم انہیں متخب کرتے ہیں ہمارا ووٹر اتنا الیٹ نہیں ہے ہندوستان کا ووٹر جس کے طرف جرماز صاحب نے اشارہ کیا کہ سیانہ ہو گیا وہ ریونج فل بھی ہے وہ الیٹ بھی ہے وہ ایکاؤنٹی بلیٹی بھی کی طرف بھی جاتا ہے اور فوری طور پر آپ کو ریوارڈ بھی دیتا ہے یہ جو اب دھاندلی کا ایک انصر موجود ہے میں اگر اس طرح یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان میں جمہوریت فلوپ ہے سیاستدان فلوپ ہے یا سسٹم فلوپ ہے جس کی وجہ سے ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں تینوں چیزیں ہیں جی دیکھیں کئی پہلو ہیں جو ایرمار صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درستہ ہے لیکن میں اس کو کسی اور دنات سے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ اس ہندوستان کے الیکشن میں ہمارے ووٹر کے لیے بڑا سبق ہے کہ جہاں پر ہم سیاستدان کو ذمہ دار کہتے ہیں جہاں ہم سسٹم کو کہتے ہیں وہاں پر ہم ووٹر کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ووٹر اپنی نیت اگر کرے ہم کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کی نیت ہو تو امام ملی جاتا ہے ہماری کیا نیت ہے کہ ہم اپنے علاقے میں یا اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا بندہ جو ایک مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط پلی کرتا ہو